بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں سب دلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت خوش رکھیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اپنی کروکری ہال آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہی ہوں آگے پوری رمضان کی فائنل سیٹنگ میری وہ سب آپ کے ساتھ آج فائنل رمضان کا ولوگ ہے اور پر انشاءاللہ افطار اور سہری کے ولوگ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر ہوں گے تو یہ میری جو ہے رمضان کروکری تھوڑی سی لے کر آئی تھی میں رمضان آتے ہیں تو مجھے یہ سب چیزیں بہت اچھی رکھتی ہیں بہت مزا آتا ہے مجھے سب چیزیں لینے میں تو پھر بس یہی لینے گئے تھے ہم لوگ جو ہے یہ لے کر آئی ہوں میں اس میں آئیس کیوب ٹری ہر نیچے جو ہے وہ پوری مطلب آپ برخ جما کے آرام سے رکھ دیں تو میرا چھوٹا فریج ہے تو اس کے لیے مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے فورا لے لیا اور یہ رول کے لیے پورٹ لیا ہے ساتھ میں یہ سموسوں کے لیے لیا ہے اچھا ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی پرائز بھی اس میں لکھی نہیں ہے تو آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اتنی جلدی میں میں پرائز شاید غلط نہ بتا دوں تو جس میں لکھے میں ہیں وہاں آپ سے پڑھ لیا یہ چیز گئی تھی میں تو وہاں سے لے کر آئی ہوں برطن مہا کے برطن بہت بہت اچھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے جو ہے وہاں ہمارے قریب میں ایک مارٹ ہے وہاں سے لکھا ہے تو یہ پورٹس وغیرہ سارے چیز کے ہیں کلرفل مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے تو یہ کلرفل پورٹس میں نے لیا ہے جو پرٹیکولر تین چوار چیزیں ہوتی ہیں ہماری جیسے کہ چھولے ترے کھلکیاں اور چھاٹیاں ان کے لیے ہیں اور یہ جو بڑے والے یہ سکوائیڈ میں جو لیے ہیں میں نے وہ اپنی سرونگ کے لیے لیے ہیں اور ساتھ ہی دو ٹریز تھیں بہت پیاری بھاری سے ایک میں نے بلیک میں لے لی اور جو ہے ایک میں نے فروٹس پالی لے لی اور برطن دوئرہ اتنے اچھے اتنے اچھے لگتے ہیں جب آپ جائیں تو پھر آئی چھوٹی چھوٹی بوٹلز تھی یہ وارٹر بوٹلز میں نے لے لی یہ کیچپ کی لے لی اور دوسری جو ہے سوس کے لے لی دیکھیں سیونٹی سیونٹی روپیز کی تھی ہیں اس پر لکھا ہوئی ہے ساتھ میں یہ آپ کی سوس جو پلیٹس ہوتی ہیں چھوٹی والی شیپ میں تھی بو لے لیے میں نے اور پیزہ کٹر لے لیا کیونکہ انشاءاللہ رمضان میں پیزہ بناوں گی میں تو اس کے لیے پاس کٹر نہیں تھا بو لے لیا میں نے اور یہ منہ نے اپنے لیے لی تو بچوں کی اچھی باتے کا چیز ان کی بھی آئی جاتی ہے جب آپ برطن لینے جائے تو تو میں یہ بتاعتی تھی کہ جب آپ مارٹ جائے برطن دیکھیں تو بہت ہی زفردر سے بہت سارے سارے اچھے اچھے ہوتے ہیں میں دل چاہتا ہے سب لے لو لیکن جتنے مجھے ضرورت ہی اتنے ہی میں لے کر آئی ہوں اور یہ کبز تھے تھوڑا سے ڈیفرنٹ لی اس دفعہ اور یہ بیسن کے لیے لے کر آئی ہوں میں کہ بیسن کے لیے ایک ہی جیسا مطلب ایک بڑا ڈببہ ایسا مل جائے کہنا زیادہ یہ دیکھیں تو دو جگ میں ہی ہم لوگوں کا گزارہ ہوگا لیکن جیسے کبھی افتار ہوتی ہے کوئی آتا ہے جس میرے ان لاؤز آجیں گے میرے میکے والے آجیں گے اس طرح سے تو ان کے لیے اور یہ دو بہت ہی پیارے سے شیمپینز گلاس تھے یہ لے لیے میں نے کیونکہ یہ سٹیل میں ہے لیکن ہم لوگوں کو میں اور حسن جو ہے جاتا ہے سٹیل میں ہی پیتے ہیں جب رمضان ہوتے ہیں اور گرمیوں کے روزے تو بہت اچھے لگتے اسی طرح کی چیزوں میں موسیقی 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 اور بڑے مشکل سے مجھے یہ اتنا بنانے نہیں آتیار لیکن میں نے جو ہے وہ بہت اب جو ہے سیخ لیا ہے بہت خوشش خرطی ہوں میں کہ مجھے یہ سب چیزیں میں گھر میں ہی بناؤ کیونکہ موسیقی رول سامو سے موسیقی رمضان میں بلکل نہیں اچھے لگتے کبھی کبھی دل چاہتا ہے تو کمی کا ساموز میں کباب وغیرہ بھی نہیں منایا اور چکن میں میری حزبن کو سب کباب وغیرہ نہیں اچھے لگتے تو دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے رمضان میں ہمارے ساتھ ہم کیا سالن بنانے والے ہیں رمضان میں اپنے لئے کیونکہ کباب وغیرہ سے تو سب پریز ہو گیا ہے اور یہ میرے جو ہے میں نے ون بائٹ بھی منائے اور تھوڑے سے ڈیفرنٹ سمو سے بھی منائے ہیں تو جو ہے سمو سے سارے آلو کے ہیں لیکن اور بچوں کے لیے جو ہے وہ نمکین ہے اور یہ اس طرح میں نے اپنے جو ہے سمو سے رکھ قضleton میں کے لئے میں نے پتھر کے بن جاتے چکھیں گے نا تو اس سے ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر ن eles لوگے سماسے ہو گئے اور ڈسانو بھی پھیل کے رکھیںёнان تا کسی بھی شاپر میں یا تو یہ پھر آپ اس کو رکھ دیں یا تو کسی بھی بال میں پہلا کر دیں ایکچ پر ایک کرک رکھیں تو اگر تو آپ پھر آپ کی چقدہ جائیں گے لیکن کامی ہے لگر آپ فریز کر کے اور پھر ایک کر کی تو آپ کی نہیں چھپکیں گے تو ایک چھپ کر نہیں تصر کی پہلے ایک بڑے باول میں کریں اس کو بچھا بچھا کے تھیلیوں کے اوپر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ایک ساتھ میں نے نکال کے ان کو ان کے الگ الگ جگہوں پر شفٹ کر دیا اچھا یہ جو ہے نا اب میں جو ہوں اپنے کیچپ بغیرہ یہ سب کچھ ایک سائٹ پر کر کے جس کے سامان نے کرائی تھی ہو رکھ رہی ہوں یا مجھے جو ہے نا جب رمضان آتا ہے نا میرا جل چاہتا ہے بس میں جتنے بھی جو بھی ہو سکتا ہے نا رمضان کے لیے وہ کروں مطلب یہ ایک مہینہ ماشاءاللہ سے ایسا ہے مجھے کیا سب کو ہی بہت شاک ہوتا ہے یا اور کہ جو ہے ہر چیز جو ہے نا ہو ہماری گھر میں ماشاءاللہ سے اور اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے اتنی برکت دیتا ہے کہ جو چیز نہیں بھی ہوتی نہ وہ بھی مل جاتی ہے تو جو ہے جتنی بھی چیزیں میں لے کر آئی ہوں اور آخری بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے سب کچھ کرنا جتنی بھی مدرز ہیں وہ خود سمجھ سکتی ہیں ان کو خود بھی کرتا ہے اور جو بھی ولاغنگ کرتی ہیں مدرز ان کے لیے سب کچھ بہت ٹاف ٹاسک ہے بہت دفعہ ایسا بھی ہونے لیے اب تو میں ایسا سوچنے لگ ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ میری مطلب متاثر ہو رہے ہیں لیکن پھر میں لیکن میں ان کو اپنا پورا ٹائم دیتی ہوں کہ جو ہے جو ٹائم ہے وہ ان کا ان کو دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کرتی ہوں لیکن یہ کہ اب شروع کر دیا ہے تو بس دل نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی آپ کو ضرور دلواتا ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ اچھا جو ہے دیکھیں صاحب میں نے فل کر لیا ہے جو جو چیزیں ابھی کچھ چیزیں رہتی تھیں جو نہیں آئی تھی وہ حسن جو تھے وہ لے کر آجیں گے آج کیونکہ آج ہی روزہ ہونے والا ہے اور میں جو ہوں جلللی آپ لوگوں سے وائز اوبر کر رہی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں بھی ساتھی بلوگ اپنا شیئر کر سکوں ساتھی میں نے جو ہے یہ دیکھیں الٹا نظر آ رہا ہے لکھا لیکن یہ بس سیدھا لکھ رہی ہوں لیکن جب کیمرہ ایسے رکھا ہوتا ہے تو الٹا نظر آتا ہے یہ سب میں نے نام کوٹس کر دیئے تھے ان کے اوپر لکھ کے پہلے تو حسن جو نا آفیس سے پرنڈ نکلوا کے لئے تھے لیکن وہ کہیں مجھے مس ہو گیا وہ پیپر پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دیا پھر میں نے اس طرح جو ہے سب سیٹنگ کر لی بیسان چٹنی کیچپ سب رکھتی اچھا یہ جو چٹنی ہے نا یہ میں نے بنائی میری امی نے بنائی ہے اور جو گرین والی چٹنی ہے وہ میری آنے والی ہے میرے سسرال سے کیونکہ وہ بھی بہنی بناتی وہ میری ساس بناتی ہے میری جو بڑی بھابی ہے میری جٹھانی وہ بناتی اور یہ ڈیکوریشن کی کچھ لائٹس ہیں رمضان لائٹس انشاءاللہ نیکس لاغ میں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی مجھے دعا میں یاد رکھی کر میرے ولوگز کو پسند کریے گا جو آئے چینل میں پہلے پہلے سبسکرائب کریے گا چل جلی بول رہی ہوں کیونکہ خطم ہونے والا ہے اللہ حافظ